ابھی دن شروع ہو رہا 27 رجب اس میں روزہ رکھنے کی کوئی خاص فضیلت ہے تو بتائیے تاکہ ہوتا ہے اس سن کے پھر بہت سارا لوگ بھی احتمام کر لیں گے دیکھیں ماہ رجب میں ویسے بھی روزہ رکھنے کی کئی فضیلتیں ہیں جیسے حدیث پاک میں ہے کہ پہلے دن کا روزہ رکھا تو چار سال کے نیکیوں کا ثواب ہے چار سال کے روزوں کا ثواب ہے دوسرے دن روزہ رکھا تو تین سال اس طرح ہے تو ویسے بھی ماہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے اور یہ ہمیں رمضان کی طرف لے کر جاتا ہے تو اس میں یقینا ہمیں کسرت سے روزے رکھنے چاہیے ہاں اس نسبت سے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی میراج ہوئی تو اس نسبت سے کہ آقا علیہ السلام کو اتنی بڑی میراج عطا ہوئی تو ہمارے آقا تھے نا وہ ہمارے لئے ہمیشہ روتے رہے پریشان رہے ربی امتی تو اس نسبت سے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں یہ رات یہ دن نصیب کیا ہم اس دن روزے میں گزاریں گے تو یقینا انشاءاللہ ثواب ملے گا جزاک اللہ صحیح حضرت عمر 27 رجب کا روزہ تڑوایا کرتے تھے مجھے نہیں پتا لیکن 27 رجب کا روزہ ثابت نہیں ہے بیدت ہے اور یہ 27 رجب کوئی شب میراج نہیں ہے میراج ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن کس تاریخ ہوئی ہے اس کا کسی مستند حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے رجب میں بھی ہوئی ہے کہ نہیں یہ بھی نہیں پتا تو خامخہ میں 27 رجب کو نہیں عبادت کی رات بنا دیں اور 27 رجب کو روزہ کا دن بھی نہ بنائیں نہ یہ روزہ کا دن ہے نہ یہ رات عبادت کی رات ہے اور نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کی رات ہے اللہ نے یہ تاریخیں ہم سے چھپا دی ہیں تاکہ لوگ ان میں بیدتیں نہ کریں بس ہمارا عقید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میراج پہ گئے تھے کس تاریخ ہو گئے تھے ہمیں نہیں پتا کوئی ہائی نہیں کوئی روایتیں نہیں ملتی بہت متضاد روایتیں ہیں اور ساری موضوع منگڑت حدیث ضعیف ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے سب محران جس رات میں نبی کریم تلہ سمتشیف لے گئے وہ عالی کریم رات تھی عظیم الشان رات تھی لیکن پوری شیرہ کے طیبہ دیکھ لو حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کسی جگہ کوئی ایک واقعہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں بھئی فلا تاریخ ہو سب محراج ہوتی ہے یا سب محراج بنائی جائے گی اس میں تراغن کیا جائے گا اس میں فلسط ہے تمام کیا جائے گا کہیں حضور کی سیرت طیبہ میں صحابہ اکرام کی سیرت طیبہ تا ہی نہیں ملتا تو اگر ہم اپنی طرف سے یہ کہنا شروع کرتے ہیں بھئی سب محراج میں تراغن کرنا چاہیے اول جب محراج کے سب محراج کا یقینی طور پر پتہ نہیں کون سی رات میں لیکن اگر فلسط کرو پتہ چل جائے کہ سب تائیس ہی سب ہے تو اس میں کوئی خاص چراغن یا عام دلوں کے مقابلے عام راتوں کے مقابلے میں اس میں کوئی عمل عبادت کا سنت سمجھ کر کرنا درست نہیں کسی کو بگت کہتے ہیں لیکن ہاں ہر رات جس رات میں بھی اللہ تعالیٰ توفیق کا فرما دیں عبادت کی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور بڑی فضیلت کی چیز ہے نمازیں پڑھو تلاوت کرو نفلیں کرو پڑھو سجدے میں جاؤ دعائیں مانگو جس رات میں بھی کرو کسی رات کے تخصیص نہیں اسی طرح روزے کا معاملہ ہے ستائیت رجب کے روزے کا تو چونکہ اس میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ستائیت رجب کے روزے کی اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے منفور ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھتا تھا ستائیت تاریخ ہو تو حضرت عمر جبہ دستی کر کے دے کھانا کھاؤ روزہ توڑو کیونکہ یہ تم سمجھے ہو کہ یہ سنت ہے حالانکہ سنت نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہاں عام دنوں میں کسی دن بھی روزہ رکھلے کون دن بھی رکھے لیکن سنت سمجھ کر نہیں اس رات کو بھی جاغ لو جاغنے میں کوئی روزہ نہیں اچھی بات ہے لیکن سنت سمجھ کر نہیں ویسے جیسے اور راتوں میں جانتے ہیں تو اس میں بھی جانتے ہیں اس میں بھی باتت کریں اس طرح کیا جائے تو حدود کے اندر آدمی رہتا ہے اور اسی حد میں رہتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے متعین فرمائی اس سے آگے بڑھنا حد سے تجاوز ہے